ہمارے لیے یہ احتساب کرنا ہمارے لیے اس مایار کو سمجھنا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے اور شیطان کی چاہت کیا ہے شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض واقع ہو جائے اللہ کی کیا چاہت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے کے اندر نہ پڑنا اس لیے کہ تمہاری وحدت کو تمہاری قوت کو تمہاری طاقت کو اگر شیطان کسی ذریعہ سے کمزور کر سکتا ہے کسی ذریعہ سے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی ذریعہ سے تمہیں اس طاقت سے محروم کر کے تمہاری وحدت کو پارا پارا کر سکتا ہے تو فرمایا وہ یہی ہے کہ جب تم تفرقوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے